حضور سید عالم علیہ السلام نے شبان المعظم کے آخری دن خطبہ فرمایا رابع ہیں اس کے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی پاکیزہ ذات نے ارشاد فرمایا لوگوں تمہارے پاس ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینے سے بہتر رات ہے وہ ہے شب قدر کی رات لیلت القدر خیر من الفشار وہ ایک رات ہزار مہینے سے بہتر ہے تو یہ 83 سال چار ماہ بنتے ہیں اب لفظ خیر کا آیا ہے خیر من الفشار اللہ اس سے زیادہ بھی عطا فرماتا ہے لوگوں یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا جو سواب ہے یہ جنت ہے اس کے دن کو روزہ رکھنا فرض ہے اور رات کو قیام کرنا سنت ہے یعنی دن کو تو روزہ رکھیں اور رات کو نماز ترابی میں قیام کرنا کھڑا ہونا یہ تم پر سنت رکھا گیا ہے میرے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ کی زندگی بھی گزرتی ہے لیکن جب رمضان المقدس کا مہینہ ہوتا ہے اللہ مومن کے رزق میں آضافہ فرما دیتے ہیں میرے براہ کے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رزدار کو افتار کرائے اس کے اپنے سواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی حضور سید عالم علیہ السلام کی پیارے صحابہ نے عرض کی حضور فدا کہا بھی یا امی ہمارے امام باپ آپ پر قربان ہو جائیں یعنی اتنی زیادہ خش نہیں کر سکتے آپ علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو اگر کوئی کسی رزدار کو ایک گونڈ دودھ سے یا ایک گونڈ پانی سے بھی اگر کوئی رفتہ افتار کرا جائے تو اس کو بھی سواب اتنا ہی ملے گا حضور سید عالم علیہ السلام کی ازاد پر صفحاد نے ارشاد فرمایا اگر کسی رزدار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے اللہ اس کوسے کوسے پانی پلائے گا دوبارہ وہ پیاسہ نہیں ہوگا علیہ السلام یہ رمضان مقدس کا وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے اور جو آخری عشرہ ہے اس میں جو مسلمان قیدی دوز واجبر دوزخ ہوتے ہیں ان کی ریاہی کا عشرہ ہے میرے براپ کی آقا علیہ السلام نے شوان المعظم کے آخری دنوں میں ارشاد ہمارے لوگو یاد رکھو ماہ سیام کے اندر جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں بعد اور ماہ یہ بھی فرماتے ہیں اگر کوئی رمضان مقدس میں فوت ہو جائے قبر کے عذاب سے اللہ اس کو محفوظ و مامون فرما دیتے ہیں حضور کی پاکیزہ ذات پر صفحات نے فرمایا اس ماہ مقدس کے اندر اگر کوئی اپنے نوکر سے اپنے غلام سے اپنے باتات سے کام کاج میں تخفیف کر لے اللہ اس کو جہنم سے ازاد فرما دیتا ہے حضور مہتون میرے براہ کے پیارے آقا علیہ السلام کے زمانے میں نو رمضان آئے نو رمضان آئے جس میں سے سات رمضان انتیس کے تھے اور دو رمضان انتیس کے تھے میرے براہ کے پیارے نبی سچے نبی صل اللہ علیہ وآلہ و بارک و سلمہ نے ارشاد ہم آیا جو انتیس کے روزے ہوں گے اللہ اس کو بھی تریس کا سواب عطا فرماتا ہے اتنی مربانی اتنی رحمت اس ماہ سیام کے اندر ہوتی ہے